کچھ بہت انٹریسٹنگ سوال ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں یہ ایک امبر ہیں کینیڈا سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے سرسید احمد خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ انگلیش سیکھیں تاکہ اپنا موقف جو ہے بار کی دنیا میں آپ سمجھا سکیں نو انگلیش مینز نو لائف اور آج عمران خان نے یہ بات ثابت کر دی کہ بغیر انگلیش کے انہوں یہ بات آج دنیا پر کیا لوگوں کو نہ سمجھا سکتے لیکن اس وقت کے علامہ نے ان پر کفر کے فتوے لگا دی کہ یہ تو کافر ہے اور ان کی اس بات کو اہم تجویز کو جو انہوں نے ضائع کر دیا تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اچھا سوال ہے لیکن اصل میں حقائق سے لاعلمی کی وجہ سے آپ کو یہ سوال پیدا ہوا کیونکہ اصل میں پہلی بات تو ان کے انگریزی پڑھنے سیکھنے کی وجہ سے ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگا وہ فتوے کی وجوات اور ہیں کہ انہوں نے موجزات کا انکار کیا اور بہت سے اہر سنت والجماعت کے جو مسلمہ جو عقائد تھے اس کے خلاف انہوں نے کیا وہ پوری تفسیرات علیہ ہیں اس وجہ سے علماء نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن یہ انگریزی پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی تو وہ اس کے حوالے سے کفر کا فتوہ نہیں لگا اب دوسری بات یہ کہ علماء نے اس وقت مخالفت کیوں کی اصل میں بات یہ کہ سرسید عامل خان نے جس وقت یہ بات کہی تھی کہ انگریزی سیکھو نو انگلیش نو لائف وہ ٹائم صحیح نہیں تھا ٹائمنگ کا اتراز تھا اصل میں ٹائمنگ کا اتراز تھا اس وجہ سے کیوں اس وقت انگریز حاوی تھا انگریز حاوی تھا نتیجہ یہ کہ اس وقت انگریزی اس لئے پڑھی جا رہی تھی کہ انگریزی پڑھ کے ہم انگریزوں کے پاس نوکری مل جائے میں جہاں سے یہی وجہ تھی کہ اس وقت جو انگریزی جانتا تھا وہ انگریزوں کیا اچھی نوکری ملتی تھے ان کو وہ جناب وائس رائے کے آفیس میں نوکری مل رہی ہے کمیشن کے آفیس میں نوکری مل رہی ہے تو انگریزی نوکرییں ملنے کے لئے بڑی اچھی اس وقت ٹول تھا تو اس لئے وہ اس وقت لوگ انگریزی پڑھ کے نوکری انگریز کے پاس حاصل کر رہے ہیں کوئی انگریز کا دور تھا تو علماء نے اس پر مخارفہ اس لئے کی کہ اگر اس وقت اس وقت ہم اگر اس انگریزی پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے اور اپنے ایمانیات اور اپنے عقائد اور اپنے دین اور ایمان کے تحفظ میں قوم کو نہ لگایا اور یہ قوم انگریزی پڑھ پڑھ کے نوکری حاصل کر کے اپنی دنیا کمانے لگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم قوم ہونی کی ایسے سے مٹ جائے گی دین اسلام ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا یہ انگریزی سیکھ کے ادھر چلے جائیں گے تو ٹائمنگ صحیح نہیں تھی اصل میں جیسے چھوٹی تھی مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے اندر جو ہے دیکھا کہ یہ صاحبہ جو ہیں وہ عام طور پر وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ کتوں کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے کتے رکھے جا رہے ہیں کتوں کے ساتھ ایک تعلق ہے معاملہ ہے مدینہ کے اندر آئے وہاں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر کتے کی نفرت پیدا کرنے کے لئے فرما دیا جہاں کتہ ملے اس کو قتل کرو کتہ قتل کرو مقصد کیا تھا کہ کتے کے ساتھ جو ان کی آپس کے ایک ملائمت تھی وہ ختم ہو جائے لہذا صحابہ اکرام کتہ جاں ملتے اس کو پتھر مارتے تاکہ کتے بھاگیں تو ایک عرصے تک آپ نے یہ تربیت کی کہ کتوں کے حوالے سے ایک نفرت سی پیدا ہوئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام میں کتوں کے حوالے سے دوری پیدا ہو گئی ہے اب آپ نے فرمایا کہ بھئی صرف کالا کتہ جو ہے یہ شیطان ہوتا ہے کالے کتے کو مارے باقی چھوڑ دو اب ذرا تھوڑا سا ریلیف دے دیا اب کالے کتے پر نظر رکھتے تھے کالا کتہ ملتا اس کو مارتے کہ شیطان اس کی شکل میں ہوتا ہے نبی نے کہا باقی کتوں کو چھوڑ دیتے تھے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے کے بعد دیکھا کہ اب اس حوالے سے بھی یہ کتوں سے دوری پیدا ہو گئی ہے اب اس طرح کتوں کو لے لے کے گودوں میں لے کے نہیں پھرتے لوگ تو یہ دوری پیدا ہوگی تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں ابو دعود شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا مالی ونیل کلاب مالی ونیل کلاب کہ مجھے میرا کتوں سے کیا آواز تھا میرا کتوں سے کیا آواز تھا وہ بھی اللہ کی مغرب چھوڑو اس کو رہنے دو مطلب آپ دیکھو آپ نے اس ٹیپ میں اس ٹیپ تربیت کر دی جب نفر پیدا ہو گئی اور اس کے غلبے میں نہیں آئے جب کلیر ہو گئی معاملہ آپ نے کہا چھوڑ دو اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ کتے پھر رہے ہیں لیکن اب نفر اتنی ہوگی کوئی کتہ پالنے کو تیار نہیں یاد ہے کہ آج بھی کوئی مسلمان جو ہے وہ کتے پالنے اور کتے کے حوالے سے کتنا کانشوز ہو گیا تو یہ طریقہ تو ٹائمنگ تو نبی نے بھی ٹائمنگ کے اعتوار سے بہت سی چیزیں کی بلکل اسی طریقے سے اس وقت انگریزی جس وقت سرسید نے سیکھنے کی بات کی تھی وہ ٹائمنگ غلط تھی اگر اس وقت یہ قوم جو انگریزی سیکھنے میں لگ جاتی تو یہ انگریزی کے ذریعے سے تو آج مغربی دنیا نے اپنا تحضیب و تمدل پوری دنیا میں سرائط کر دیا آج پوری دنیا میں انگریزی زبان کے ذریعے سے پوری دنیا میں مغربی جو ہے وہ تصور چلا گیا کیا نہیں چلا گیا چلا گیا اگر اس وقت ہوتا تو دین اسلام انڈیا کے اندر ہی مر جاتا ہندوستان میں ہی مر چکا ہوتا انگریزوں کی موجودگی میں اس وقت علماء نے کہا کہ نہیں انگریزی نہیں ہم نبی کی زبان عربی زبان عربی سیکھیں گے عربی پڑھیں گے دین پڑھیں گے ایمان پڑھیں گے قلعہ بنائیں گے اسلام لہذا سرسید عامد خان نے علیگر یونیورسٹی بنائی تو در علماء اکرام نے دعلم دیوبند بنایا دعلم دیوبند نے کیا کیا اس نے مجاہد پیدا کیا محدث پیدا کیا مفسر پیدا کیا آج دین اسلام کی ساری جڑے اس دعلم دیوبند سے پورے عالم کے اندر پھیلنا شروع ہی اور علیگر یونیورسٹی نے کیا کیا علیگر یونیورسٹی سے وہ انگریزی پڑھیں لکھیں وہ صرف سرکاری دفتروں کے ملازم پیدا ہوئے آج بھی سرکاری دفتروں کے ملازم علیگر سے پیدا ہوئے کونسا کوئی نامور بندہ پیدا ہوا وہ پیدا ہوئے نتیجہ یہاں تک کہ علیگر یونیورسٹی میں دعلم دیوبند سے حضرت شیخ علن مولانا محمود حسن علیگر یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے جب تقریر کی اور ان کو بتایا کہ انگریز کے خلاف کھڑے ہو جاؤ ملک کی آزادی چاہیے تو مولانا محمد علی جہور اور مولانا شوقت علی یہ دونوں وہاں سے دونوں بھائی وہاں سے ملے یہ ملے اور یہ اس تحریک میں شامل ہوئے یا ایمانی یہ ایمانی جو جوشکی سے پیدا کیا ایک مولوی نے پیدا کیا اور وہی مولانا محمد علی جہور پھر وہ کہا انہوں نے کہا میں اندوستان غلام ملکہ یہاں نہیں لوں گا وہ انگلینڈ چلے گئے انگلینڈ میں رہے اور وہاں سترہ سترہ گھنٹے انگریزی میں تقریر کرتے تھے سترہ سترہ گھنٹے لیکن ان کی انگریزی پالش ہوئی ایمانیات کے اوپر اب ایمانیات کے انہوں نے وہاں پر جائے سترہ سترہ گھنٹے تقریر کر کے اسلام اور پرغمبر اسلام کا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیت المقدس کے اندر ان کی قبر بنی اللہ انہوں کو ایسا قبول کیا ان کی قبر بید المقدس میں بنی لیکن کام مولوی نہیں کیا اس لئے انہوں ایمان و اقائد سمالے ان کی علاوہ کون پیدا ہوا نتیجہ کیا ہوا انگریزی پڑھے لکھے پھر ویلی گھر سے پیدا ہوئے وہ انگریزوں کے ملازم بنے ہیں تو یہی علماء کہتے تھے کہ اگر اس علماء مخالفت نہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا آج پوری قوم جو ہے وہ انگریزی جو پڑھے لکھے لوگوں کے انگریزی دفتروں کے اندر ملازم ہوتے ان کے جوتے چٹکھاتے دین اسلام کے قلعے آج نہ ہوتے ہماری قوم اسلام اور دین اسلام سے واقف نہ ہوتی اس لئے علماء نے اس وقت مخالفت کی تھی ورنہ مخالفت کرنے کا جواز بنتا ہے اس لئے نہیں ہے کہ نبی نے خود دوسری زبانیں سکھانے کا حکم دیا حضرت زہد ابن حرسہ جو ہے حضرت زہد ابن ثابت زہد ابن ثابت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبرانی زبان سیکھنے کا کہا خود آپ نے دوسری زبانیں سیکھنے کا کہا اور انہیں سیکھی علماء یہ نحدیسوں کو جانتے ہیں لیکن سرسید کی ٹائمنگ صحیح نہیں تھی این اس وقت جب انگریز ہمارے اوپر یہاوی تھا حکمران تھا اسی وقت آپ اس کی زبان سیکھ کے اس کے تمدد میں داخل ہو جاتے تو پھر آپ کے قلع اسلام نہ بنتے پھر ہندوستان جو ہے وہ انگریز کے عماج گاہ ہوتا پھر آزادی ہند کی تاریخ نہ اٹھتی اور شیخ اللہ جیسے پیدا نہ ہوتے وہ جب پیدا ہوئے تو اندوستان آزاد ہوا اور اسلام کی قلعہ کھڑے ہوئے اسلام کا پرچہ بلند ہوا بہت خوبصورت ماشاءاللہ موری آپ نے ہسٹری بیان کی ٹائمنگ وزڈم اور ہر چیز کی پیچھے کیا راز تھا ٹائمنگ وزڈم اور ہر چیز کی پیدا نہ ہوتے